جناب سپیکر جناب سپیکر سب سے پہلے میں کشمیر کے بارے میں جو قراردات آت پیش ہوا اس پہ بلاول بٹو زرداری کا میں شکریہ ادا کروں گا اس بات پہ کہ انہوں نے پہلے جو سٹیٹمنٹ دی ہے قومی اسمبلی میں اور جو قراردات لائے ہیں وہ کشمیر ہے اور کشمیر یہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے کشمیر جو ہے جمع کشمیر یہ پاکستان کا شارک قائد عظم محمد علی جناح نے اس کو پاکستان کا شارک کرا دیا تھا اور خان لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ پاکستان کا نقشہ اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کشمیر کا نقشہ ساتھ نہ ہو تو یہ پاکستان کی تکمیل ہے کشمیر اور تیسری بات یہ ہے کہ ذلفقار علی بٹو مرہوم نے کہا تھا کہ کشمیر کے لیے میں ایک ہزار سال تک لڑوں گا جناب سپیکر واقعی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کشمیر میں جو کچھ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے حکومت پاکستان بلکل خاموش ہے اور بہت سستے داموں پر صرف موڈی کی دوبارہ الیکشن میں جیت پر کشمیر کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور اس پر کوئی رد عمل حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں آئی اور حتی کہ وہ ہفتوار جو کہہ رہے تھے کہ ہم خاموش ہم چوکوں پر چوراہوں پر مظاہرہ کریں گے وہ بھی ایک سال تک کے ہی بھی ہمیں نظر نہیں آیا جناب سپیکر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کشمیر جو ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کشمیر کا ایک ہی حال ہے جناب سپیکر اور وہ حال ہے جو افواج پاکستان کا موٹو ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ جب تک حکومت پاکستان اعلان نہیں کرے گی وزرعظم اعلان کر دے میں سب سے پہلے بالکل بیعہ اپنے ساتھ ہزاروں ورکر لے کر انشاءاللہ مجاہدین لے کر میں کشمیر جاؤں گا لیکن حکومت پاکستان اعلان کر دے وزرعظم صاحب صدر مملکت اعلان کر دے کہ جہاد کے لیے ہمیں کشمیر کے لیے جانا ہے اور جہاد کے لیے جانا ہے انشاءاللہ سب سے پہلا قدم جو اٹھے گا عبدالاکبر چترالی کا اٹھے گا جماعت اسلامی کے فرد کا اٹھے گا انشاءاللہ جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں بلاول بٹو زرداری یہاں اگر کوئی ہور نوٹ کر لیں میں خرششاہ صاحب ہیں اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بلاول صاحب کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ وزیر خارجہ ہیں یعنی پاکستان کی طرف سے خارجی امور کے نکران ہیں سرپرست ہیں آپ سے پوچھا جائے گا دیکھیں بہنیں سب کو پیاری ہوتی ہیں بلاول بٹو کی دو بہنیں ہیں اللہ ان کو زندہ رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اسی طرح پاکستان کی ایک بیٹی ایک بہن ہے اور وہ امریکہ کے جیل میں ہے اور اس کا نام ہے ڈکٹر آفیا اور اس کو امریکی حکومت نے سپریم کورٹ کے ذریعے سے چھے سی سال قید کی سزا سنائی ہے لیکن افسوس ست افسوس ہمارے حکمران ایک جملہ بھی اپنے بچی اور اپنے بیٹی اور اپنی بہن کے لیے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ میں کہتا ہوں کہ وہ الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا جو آپ کہیں گے کیار اس کو حاضر کر دیں میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی کمزوری وہ دوسرا لفظ میں انتظار انستعمال نہیں کرتا انتہائی کمزوری کا مقام ہے کہ پاکستان کی ایک بچی امریکی جیل میں ہو اور یہاں کے حکمران ایک جملہ بھی ان کے لیے وہاں جا کے مطالبہ نہ کریں میں بلاہ البٹو زرداری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب بھی وہ امریکہ جائیں اپنے بچی سے اپنے بہن ڈاکٹر آفیہ سے ملاقات کر کے آئیں اور یہاں آکا راپورٹ دے دیں کہ کیا وہ کس حالت میں ہے اور کئی سے زندگی وہاں گزار رہے ہیں اور یہ فرض ہے ان پر اور وہاں جا کے بھی بائیڈن کے سامنے بھی یہ مطالبہ رکھیں کہ آخر ہماری بیٹی ہماری بچی کو کیوں آپ نے ناجائز طور پر یہاں جیل میں بان کر کے رکھا ہے جناب سپیکر یہاں جو اجلاس ہے آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ہوتا کیا یہ اجلاس بھی لندن کے دارالعوام میں رکھا جاتا کم از کم نواز شریف بھی وہاں آ جاتے وہ بھی گلیری میں بیٹھے ہوتے اور ہم وہاں اجلاس چلاتے اجلاس بھی اس کے بعد وہ مسلملک والے اجلاس بھی کرتے یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی طریقہ ہے حکومت پاکستان کی ہے عوام کی ہے قومیہ سمبلی پاکستان میں ہے لیکن کمیلٹ کا اجلاس جو ہے ناجی وہ لندن میں ہو رہا ہے افسوس کا مقام ہے شرم کا مقام ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کو اہمیت دینا چاہیے جناب نواز شریف کو میں اس کا احترام کرتا ہوں ان کو پاکستان آ کر اپنا دفاع کرنا چاہیے یہاں جو ہے ناجی یہ صورتحال ہے صبح سے یہ دھوکی ہے یہ صورتحال ہے یہ کیا کہیں گے بین عوامی دنیا یہ پاکستانی عوام کیا کہیں گے کہاں ہیں ہمارے وزراء کہاں ہیں ہمارا وزر آزم کہاں ہیں ہمارا وزر دفاع اگر اس موقع ہے ملک پر کوئی اللہ تعالی نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی صورتحال پیدا ہو جاتا ہے امرجنسی کی حالت پیدا ہوتی ہے لندن میں ہے اور وہاں سے دفاع کرے گا وہاں سے دفاع کرے گا وہ دیکھیں اس ملک میں اس ملک کو اہمیان دینا چاہیے جب تک ہم اپنے ملک کو اہمیان نہیں دیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جنابِ 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 سپیکر جنابِ سپیکر جنابِ سپیکر یقنان بہت سارے پارٹیوں کی حکمت بنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پشاور میں چوکیتگار میں ایک شربت فروخت ہوتا ہے بیجا جاتا ہے جس کا نام ہے مرکبِ مرکبِ شکنجبین اس میں یارہ قسم کے اجزاء ہوتے ہیں کڑوہ بھی ہے میٹھا بھی ہے سفید بھی ہے سیاہ مائل بھی ہے فلان بھی ہے یارہ قسم کے یہ حکمت بھی مرکبِ شکنجبین ہے یارہ اقسام ہے انشاءاللہ اور یہ جو ہے نا جی ہم ان کی کار کردگی جب یہ اچھے کار کردگی کریں گے آج بلاو البٹو نے جو اچھے کار کردگی دکھائی پہلا انہوں نے قراردات پیس کی ہم ساتھ ہی ہم حضب اختلاف نہیں میں حضب اختلاف کا مصد کم کردار ادا نہیں کروں گا میں کس دار ادا کروں گا حضب اختلاف کا میں محاصبہ کروں گا میں اس ایوان کا ممبر ہوں میں ساتھ اور لاقبادی کا نمائندہ ہوں مجھے حق پہنچتا ہے کہ یہاں وزیر اگر غلط کام کرے وزیراعظم غلط کام کرے میں ان سے پوچھو ان کا محاصبہ کروں لیکن اچھا کام کوئی کرے بالکل تابدہ نواز شریف شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر ادا میں ایک اچھا کام کرے تو میں اس دن اس کو مبارک بات دوں گا میں مخالفت نہیں کرتا لیکن جو اچھا کام نہ ہو اجلاس پاکستان میں ہونے کے بجائے اگر کیبنٹ کا اجلاس لندن بھی ہو تو مضامت تو کرنا ہے نا جی مضامت تو بنتا ہے نا جی آخر میں جناب اسپیکر آخر میں میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ ضروری بات ہے سب کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ حج کے لئے درخواستیں جمع کرتے ہیں جو چینہ ویکسین اس کو لگایا جاتا ہے اس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ وہ دوسرا انجیکشن جو امریکہ سرکار نے ہمیں منظوری دیئے ہے وہ لگانا پڑے گا ٹھیک ہے وہ لگائے ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن کاغذات تو لے لے نا جی ایک حاجی کے کاغذات تو جمع کر دے نا جی ان کے پیسے تو جمع کر دے نا جی ان کو وقت دے دیں تین چار دن بعد آپ جو ہے یہ انجیکشن لگا کر اس کی سفٹیکیٹ یہاں وزارات مذہبی امور میں یہاں بھینگ میں آپ جمع کریں فوری طور پر تو ان کے کاغذات لینا چاہیے اپسٹ کرنے چاہیے ان کو ہیں نہیں ان کو اتساعت تعاون کرنے چاہیے تو یہ کل ہم نے ایک توجہ دلاو نوٹس دی تھی آج کے لیے وہ نہیں آیا لیکن میں وزارات مذہبی امور جو ہمارے مولانا عبدالشکور صاحب ہیں وہ بھی میرے خواہر میں امارات کے چکل لگا رہے ہیں تو ان کو بھی آنا چاہیے دیکھیں ابھی حکومت بنی ہے بار چکل لگانے کے بجائے اندر ملک چکل لگانا چاہیے یہاں کے لوگ ان کے مسائل حال ہونے چاہیے یہاں گرانی ہے یہاں بدتمیزی ہے یہاں بہائی ہے یہاں ظلم ہے یہاں ناجائز ہو رہا ہے یہاں لوگوں کو حقوق نہیں مل رہا ہم کیا کر رہے ہیں جناب سپیکر سجدرالی صاحب مختصر کر رہے ہیں میں میرے ساتھی ہیں وہ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں بار وقت لگانے کے بجائے اپنے ملک میں وقت لگا ہے وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کرنا ہوں جی وہ یہ ہے کہ چطرال میں پچھلے دور میں اس دور میں یہ پچھلے حکومت نہیں اس سے پچھلے حکومت کے دور میں وہ ایک اچھا کام ہوا تھا الپی جی سٹیشن بنانے کے لیے حکومت نے منظوری دی نواز شریف کا دور تھا اور اس پہ پھر زمینیں لیے گئی دروش میں ایون میں دینین میں اور سنگور میں جگہوں میں زمینیں لیے گئی کیونکہ وہاں پہاڑی علاقہ ہے جنگلات کم ہیں جنگلات کی کڑائی کی وجہ سے ماہولیات کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور ہمیں الپی جی سٹیشن جو ہے وہ ضرورت ہے منظوری دی تھی اس کے سامان بھی آئے لیکن پچھلے حکومت نے اس کو کشمیر منتقل کفشی بھی ہمارا اپنا ہے آزاد کشمیر وہاں بھی ترقیاتی کام ہونے چاہیے لیکن میرا حق تو نہیں مارنا چاہیے چترال کا حق تو یہاں سے منتقل کرنا یہ ظلم ہے اگر وہاں بنایا جا سکتا ہے تو چترال میں کیوں نہیں بنایا جا سکتا لہٰذا میں موجودہ حکومت سے اس وقت بھی مسلم لیگنون کے حکومت ہے کہ اپنے سابقہ جو آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے اس کو برقرار رکھیں فوری اس پر کام آپ شروع کریں شکریہ جناب اس پکر میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ میرے سخت خوشی چاہز آپ پانی کے حوالے سے سٹیٹپنٹ دیں گے